حضرت صاحب تبلیغی جماعت کونسی بیدت والا کام کرتی ہے جناب پوری دنیا سب سے بڑی بیدات ان کے عقیدے کی ہے آپ کون صاحب ہیں سمجھ لیجئے سمجھنے کی کوشش کرجئے عقیدہ ان کا کیا ہے کیا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی آسمان پہ ہے ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نہیں اللہ تعالی ہر جگہ ہے حالانکہ اللہ تعالی نے ایک نئی سات آیتوں میں لفظ استوائی استعمال فرمایا الرحمن رحمن علی العرش استوائی عرش پر مستوی ہے اس کے علاوہ اپنا اللہ نے فرمایا ہم آسمان میں ہیں افا من تم من فی السما آپ جانے کی یہ عقیدہ امام بو حنیف رحمت اللہ علیہ کے عقیدے کے خلاف ہے امام بو حنیف رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ آسمان میں ہے کسی نے پوچھا آپ پڑھتے نہیں ہیں لوگ اور یہ ایک تقلیدی مذہب مکتبے یا یہ سمجھیں مکتبے فکر دیوبند جو بنا وہ تقلیدی طور پر بزرگ کچھ کہا گئے چلتا گیا اور اصل عقیدہ جو تھا خود ہمارے حنفی علماء ابن عبی العز پانچویں چھٹویں صدی میں صحیح عقیدے کے قائل تھے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور امام تحاوی جو حنفی عالم ہیں انہوں نے باقاعدہ عقیدہ تحاویہ جو لکھا ہے اس میں صاحب لکھا ہے کہ یہ عقیدہ ہے امام امام الملہ ابو حنیفہ نومان بن ثابت اور ابو یعقوب اور محمد بن حسن شیبانی کا اس میں اللہ کا عرش پہ ہونے کا ذکر ہے اور ابو مطیب بلخی نے پوچھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کوئی شخص سے کہتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ عرش پر ہے تو امام صاحب کہتے ہیں وہ کافر ہے اب آپ خود یہ بدات جو جماعت تبلیغ کر رہی ہے اس کی روشنی میں سوچیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نظر میں آپ کافر نہیں ہوئے اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بغل میں ہمارے جیب میں ہے ہمارے ٹانگوں کے بیچ میں ہے نعوذ باللہ ہر جگہ ہے یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے خلاف نہیں ہے امام ابو حنیفہ کا عقیدہ بھی ہوتا تو ہم کہیں گے کہ پیارے رسول اور صاحبہ اکرام کے عقیدے کے خلاف ہے اور جو کچھ بھی ہو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی معاملہ کوئی بھی کام جو ہمارے کام کے مخالف ہے یا ہمارے طریقے کے مخالف ہے تو مردود ہے ناقابل قبول ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ وہ کافر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن الرحش استواء پھر ابو مطیب علقی پوچھتے ہیں خاص شاگرد کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم یقیدہ رکھتے ہیں اللہ عرش پر ہے لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے کہ الارش آسمان پر ہے یا زمین پہ ہے شبہ میں ہے تو کہا وہ بھی کافر ہے کیونکہ پڑھتا نہیں ہے اللہ کا کلام افا امینتم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اُز ذات افا امینتم من فی السما اَن يَخْصِفَ بَكُمُ الْأَرْضِ اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو امام ابو حنیفہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جماعت تبلیغ کا کوئی آدمی بتا دے کہ ان کو کیا بتایا جا رہا ہے یہ تو عقیدہ کی ایک بات ہوئی باقی اور جو ناچ شلنگ اور کود ہوتی ہے اس میں سلوک تذکیہ کے نام سے ہم نے خود دیکھا سبحان اللہ وہ سب سے بڑی بدات ہے بہت سے بدات ہیں دوسری بات ہے کہ عقیدہ کی خرابی سب سے بڑی خرابی ہے اس کی اصلاح کر لیں اور عالم لوگ نکلیں تبلیغ کے لئے ہم ان کے اخلاص پر حملہ نہیں کر رہے ہیں لیکن یقینا یقینا گمراہی ہے بہت بڑی اور آپ غلط لوگوں کو جو بتائیں گے چیز اس کا گناہ بھی آپ کے اوپر پڑے گا میں فرانس میں تھا وہاں پانچ مہینے تک تھا میرا اپریشن تھا مجھے بلایا ان لوگوں نے ایک آدمی تھا باقاعدہ گوروں میں سے ایک تو ہوتا ہے گئے ہندوستانی پاکستانی فرانسی سے ہو گیا برطانی ہو گیا اور کچھ وہ گوروں میں سے مسلمان ہویا اس کو اچک لیا بڑی تیزی سے اچکتے ہیں اسے لوگوں کو اچک لیا لے جا کر کے اس کو سناتے رہے فرانسی سے زبان میں ترجمہ ہو رہا تھا تو فضائلِ قرآن فضائلِ قرآن فضائلِ قرآن پڑھتے رہے تو اس نے کہا کہ یہ فضائلِ قرآن ہم نے پڑھ لیا کتنے دن سے سن رہے ہیں قرآن پڑھنے کی باری آپ کیاں کب آئے گی آپ قرآن پڑھ کر کے ہمیں اس کا ترجمہ سکھائیے تو جو بیان کرنے والے تھے ناراض ہوئے جو نقل کیا لوگوں نے اور خدو بھی تھا انہوں نے کہا کہ اس میں جو چیز تمہیں ملے گی فضائلِ عمال میں قرآن میں نہیں ملے گی کتنی بڑی بات کہہ دی ہے سبحان اللہ کی کہیں زمین بھی دھس نہ جائے اور آسمان نہ گر پڑے اس میں جو چیز تمہیں ملے گی وہ فضائلِ قرآن میں نہیں ملے گی تو اس طرح کے بیچارے مجبور ہیں عقل سے بھی مجبور ہیں جاہل ہونے کے ساتھ تو بہت سے بیداتیں ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھا کر کے کلمہ پڑھا کر کے آدمی کفر بھی کرتا ہے کلمہ پڑھا کر کے شیعہ رافضی ہوتا ہے کلمہ پڑھا کر کے جا کر کے قبروں پر جبہ سائی کرتا ہے اور قبروں والوں سے مدد مانگتا ہے ایسے لوگوں کا ایمان اور دین اگر آپ کے یہاں دین ایمان ہے تو پھر اس دین ایمان پر ہزاروں سلام موسیقی